ملاد مصطفیٰ کے سجادے ہو وہ ہماری یہ حالت ہے بتاؤن مقدس حسیوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا محبت مصطفیٰ کے لیے اللہ آدم ہے سکھنے کے لیے ملاد مصطفیٰ اس کی بنا مجھے کسی تاریخ کی کوئی مجلس دکھاؤ مجھے کسی جماعت کا کوئی ایسا پروگرام دکھاؤ نام بڑے بڑے لیکن اس کے رسول دینے میں حضور قادم سکھانے میں کسی کسی جماعت کی کوئی نعفل کا نام اللہ بتائے احبابی دیو اکار اللہ کا شکر ہے ہم ولیوں کے ماننے والی ہیں ولیوں نے بس ایک بات سکھائی ہے تو کائنات میں آیا ہے تو محمد مصطفیٰ کا نوکر بننے آیا ہے بس جو محمد مصطفیٰ کا نوکر ہو گیا اللہ نے کائنات کی ہر عزت اسے عطا فرما دی انکر یہ ہے آسان چی بات یہاں تک بھی یہ ملاد کو سمجھانے والی سمجھانے والی بات آئیے ایک حدیث پاک کی بخاری کے حدیث پاک ہے اس کی برکت لیتے ہیں اور ملاد والا تمہارے ملاد کروانے کا اینام تجھے پوچھ کے بتاتے ہیں اچھی سبحان اللہ کیونکہ دری بات ہے درامن میں اتنی مصطف نہیں ہے سورج جو بڑی لفتار سے نیچے کی طرف گروہ ہو رہا ہے تو جو بیجی کہ میں پجابیش مامانگا گلتا کہ تو میں پوری چاہ سا رہے سبحان اللہ میری آپ کی پہلی ملاقات ہیں جن سے پہلی ملاقات ہیں وہ بندی طرح ہاتھ کھڑا کریں جن سے پہلی ملاقات ہیں باقی لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہیں آپ سے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور قیامت والے دن آپ میرے ان الفاظ کے گواہ بن کے لکھائے جاؤ تاکہ اللہ مجھے مصطفیٰ کی نوکری کا وہ جو عزت رابطہ کرتا ہے اللہ وہ عطا کرتا ہے آمین اللہ آپ کو سلامت رکھے گو جو بھیجے گا بخاری جیدی سفا کے سوکی کر کے مندر کے سی اپنے انداز دنال کسی خوابت میں کیا بلاہب ایسے پوچھیا سنا بچوں ساڑھے نبی نے کتھلا کے کائنات تیری مضمت قرآن میں اترے تُو ساری جنگی ساڑھے پاک نبی دی گستا کیاں جیتیاں کتھلایا ہے وہنو مالکیاں ہیں وہنو پتہ لگ گئی کی بڑے ہیں سمجھو نہیں پنجابی حقیقے میں یاد بھی رکھنا سنگی وہنو سنا کی بڑے ہیں مڑکھے لگ گئی نہ پتا کیونکہ کسی نے کہا تھا آج لے پناہ ان کی آج مدد مان ان سے پھر نہ ماننے گے گر تُو حشر میں مان گیا کال آجی دیئے میاں آجی دی آج کون نوکر مصطفیٰ بنے وہنے مقدر اچھے نے اچھا لگے ہاں بھی سنا کی بڑے فیرنہ لوگ تھے بڑک ربلا بول کے اندر بھی پڑھے تو بغیر کوئی خیر کوئی خیر میں نو نہیں ملی شوڑی میری خالی رہی ہے پناہ جی آزابی آگدہ آزابی سچے بھی آگے کھبے بھی آگے اُتھے بھی آگے تھلے بھی آگے 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 ہی آگے زہری باتیں کو میرے نبی نے جو ٹھلا دے ہوئی یا میرے نبی دی ختم نبوتہ پہلا نا دے ہوئی یا زامنے اترکاو دے رسیب ہے جھائے نا گیتے بھی ہیں اٹھے گئے بھی بولو در آگے بھی ساڑھی کازی یقین کر کے بولو آگے بھی کی بنایا تیرے نا دے لاؤن پڑایا پیچھے چلنے ہاں تاکہ ساندال پوری دی سمجھا سکے ادھر سرکار دوانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد آمد آبکت دے اے صحیح نہیں ہے اپنے یارہ دے مینیاں دے نا دے جو سردال آنے مطلبی چندے میں اپنی گفتبو اپنی زندگی اپنے معاملات لے کرتے پہلے اکمائی دوڑ دی دوڑ دی ہے تیرے پرادے کر پتر ہویا ہے یعنی تیرے لفتیجہ ہویا ہے لفظی آتھ رکھنے ہے لفظی رزت آئے گی تیرے گھر کی پیدا ہویا ہے بطریہ آتھا تیرے گھر ہے بطریہ پیدا ہویا ہے بطیجہ پیدا ہویا ہے اے سنو کے نا جناب عبداللہ پاک عبداللہ پاک پاک جانا یاد کر کے نا تو خوش ہو کے چلو میرا پرادہ دنیا ٹوڑ گیا جو میری سوچے سی خوش ہو کے نا اچھارا کر کے اندھا ہے آہ میرے اندل میں بکھا جائے جا تیرے ازار کیتا جا تیرے ازار کیتا جا تیرے ازار کیا سمجھ آگئی ادھر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیامت تذکار ہوئے نہیں انہیں آتھے سوہبان خبر دیتی ہے انہیں خوش ہو کے بتیجے دیامت تھی کنی دیامت تھی بتیجے دیامت تھی خوشی بنائیے جا انہوں آدھار کیتا خوشی آسنگل اٹھائیے آدھار کرنواز سے سمجھے خرچہ کیتا دیری باتیں نکرانی یا نوکر پیسے نہ لیتے لے جاندے سن پیسہ بھی خرچ ہو گیا کیا تو نے پلے پہنگی آدھار کر دیتا خوشی بھی بنائیے اگر کہباس آسنگل نے ایسی خواب اچھ پوچھیا بھی سڑا مار جو گیا ہے میرے نبی دی نبو کو دا اقرار نہیں کیتا آگا جا کے کی بنائے ہیں روکیاں جاؤں میں تنقید سال سچے بھی آکے کھپے بھی آکے کھٹے بھی آکے تھلے بھی بولو سارے تھلے بھی آگ یہ اگلی کی کی گئے پچھلنے کے موڑوی حالات کی بنائے ہیں اگر لگا بے شک سارا افتہ اگر دا بندائے سارا خواہ اگر دا بندائے پر جس لئے سوار دا دن نو دائے و جس اگلی نال محمد یامدی خوشی کی تیسی نا و دو جو اللہ میں نوچ ندارہ سبیان دا ہندائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو جیے باپ کو میں یہ بات ساری کھول کہ آپ باپ یہ بیسرے میں جھوڑتا ہوں سچے بتلانا کیا اس نے نبی سمجھ کے خوشی کی تھی بولا پڑے گا آپ کو کیا اللہ کا آخری نبی و رسول سمجھ کے خوشی کی تھی کیا صاحبِ قرآن سمجھ کے خوشی کی تھی کیا صاحبِ میراج سمجھ کے خوشی کی تھی بولا بولا درا کیا صاحبِ قرآن سمجھ کے خوشی کی تھی صاحبِ میراج سمجھ کے خوشی کی تھی ابو بکر کا آقا سمجھ کے خوشی کی تھی فاروقی آدم کا دل پر سمجھ کے خوشی کی تھی عثمانِ دنورین کا قلب بہت سبھی کو خوشی کی تھی مولا علی کا آقا سبھی کو خوشی کی تھی لوگوں نے ہی فقط بدیچاہ سمجھ کے خوشی میں نوکر کو ازاد کیا خوشی کا احتمام کیا آات کو اٹھایا کہتا ہے سارا باداب رہتا ہے لیکن ان چھوار والے دن جس اونگلیشتے محمد کی آمد کے خوشی کی تھی اللہ اس نے جنت کا راست دیتا ہے وے حمد و مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی بانتے ہیں رسول مانتے ہیں صاحبِ قرآن مانتے ہیں صاحبِ شرکت مانتے ہیں لوگوں کو کافر ہو کے فقطیتیا کی خوشی کریں محمد کے نام پہ اللہ جنت کا راست دیتا ہے وقلبہ اپڑنے والا ملاد کا لنگی اور بکوائے اللہ کی طرح کچھ اطا فرماتا سلامتا 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 بات کی سمجھ آئی دوبارہ واپس آؤ اس نے نبی نہیں مانا بلکہ جٹھلایا اور خوشی تب کی نبا فائی بار بھالو خوشی تب کی جب ابھی اعلانِ نبوت نہ تھا اعلانِ نبوت بول یہ درہ اعلانِ نبوت نہ تھا ارے تب خوشی کرنے پر بھی رب خالی نہیں لٹاتا تو ساڑے چودہ سو سال بعد جو آج بھی جھنڈا اٹھا اٹھا کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہے اللہ اسے کیسے کھالی واپس لگا سکتا یہ ہے ملاد اسے کہا جاتا ہے ملاد ملاد پہ خرج کرنا حضور کے تذکار کرنا حضور کے نام پہ کشیاں منانا حضور کی آمد کے لئے ہاتھوں کو کھڑا کرنا جب کافر ہاتھ کھڑا کریں اللہ اسے ہی دے دیتا ہے حالانکہ اس کی مضبط میں پوری تبت یدہ ابھی لاحبیوہ تب صورت آئی اسے نے ساری زندگی مصطفیٰ تو نولایا اگر وہ خوشی کرلے اللہ اسے جنت کا رس دے دیتا ہے جو ملاد سجاتی ہیں ملاد ملاتی ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں مصطفیٰ کی داعت ہوگی آپ کھڑے ہوں گے اور مولا علی کی ہاتھ سے آپ ایک عصر آپ کو ملتا رہے گا سبحان اللہ موسیقی 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 آئے مدین والا